نحمدہ بنصلی علی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابہی اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے باب برکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دیں اور ہمارے اس پیارے ملک کو کرونا وائرس جیسی بیماری سے محفوظ فرما دیں موزر نظرین و سامین آج میں آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآنی وظیفہ ہے وہ باب برکت کتاب قرآن مجید جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی اس کتاب کے آخری پارے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا وظیفہ میں بتاؤں گی صرف آپ نے شعبان المعظم کی کل دوسری جمرات ہے آج آپ نے شعبان المعظم کی دوسری جمرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے صرف اور صرف یہ چھوٹی سی باب برکت صورت آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی خرابانی آئی گی آپ کے گھر میں ایسی برکات ہوں گی کہ آپ کو یقین ہی آئے گا اس وظیفے سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ہر ناممکن کام ممکن بن جائے گا معزز ناظرین و سامین قرآن پاک وہ باب برکت کتاب ہے جس سے ہم دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں یہ صورت بچھوٹی ہے دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس صورت کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ صورت ترقی و کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے اس صورت کا سب سے بڑا فائدہ رحمتوں کی بارش اور مشکلات ساتھ سے حل اور تمام بیماریوں سے شفاق کا مجرم عمل ہے اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد ہو اور وہ دوائیاں لے کر تھک ہار چکا ہو تو اس کے باوجود آرام نہ آ رہا ہو تو وہ سات مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر لے انشاءاللہ تعالی جلد ہی سر کا درد دفع ہو جائے گا قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر خواست رکھتی ہے اس لحاظ سے صورت کوسر جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے وہ صورت کوسر کے متعلق ہے اس لحاظ سے صورت کوسر کے بہت ہی زیادہ خاص اور برکات ہیں اگر کوئی شخص اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہے تو وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ تعالی محبوب آپ کے قدم موگا اگر آپ یہ کسرت سے وظیفہ کریں تو آپ اپنے حقیقی محبوب اپنے سچے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکی جلد سے جلد زیارت کر سکتے ہیں اور آب زمزم یعنی نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاؤز کوسر سے پر بھر کر جام پی سکتے ہیں اگر آپ کسی دشمن کے ہاتھوں بھی تنگ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے اور دے رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تو آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی دشمن آپ کو بھول جائے گا اگر آپ کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کوسر کا کسرت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی کروڑوں کے مالک بن جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالی ہر انسان سے بات کرے گا اس حال میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا تو وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اپنے آمال کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا پھر وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو بھی سوائے اسے اپنے آمال کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی پاس تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ایسا سمان جوڑو ایسا سمان حاصل کرو کہ اس دنیا میں بھی آپ کی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ہماری بخشش کا سبب بنے معزز نظرین و سامین ہمارا یہی مختصر سا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ توجہ سے سمات فرمائیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکشٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا چینل یعنی آسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی ہوئیے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین و صحابین آپ نے شعبان المعظم کے بابرکت مہینی کی دوسری جمرات کو بعد نماز اثر اول آخر درود کے بعد درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنے ہیں اول آخر درود لازمی پڑھنا ہے کیونکہ درود کے بخیر پڑی ہوئی دعا زمین اور آسمان کے بعد درمیان لٹک جاتی ہے ہم نے اپنی دعا کو لٹکانا نہیں ہے ہم نے اپنی دعا منظور کروانے ہے قبول کروانے ہے اس لیے درود لازمان پڑھیں آپ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ کوسر کا وظیفہ کریں اور اس کے بعد اپنی تمام جائز حاجات کو ذہن میں رکھیں اپنے ربز کے آگے نہایت آجزیو انکساری کے ساتھ اپنے رزق کی خواہش کرنی ہے تو رزق کی خواہش کریں اگر اولاد کی خواہش کرنی ہے تو اولاد کی خواہش کریں اگر صحت کی خواہش کرنی ہے تو اپنے رب سے صحت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہوگا وہ رائے کے برابر بھی ہوگا تو وہ غفور الرحیم ہے وہ آپ کی ضرور سنے گا اور اس وظیفے کی برکات سے آپ کی تمام مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں گی اس وظیفے سے آپ کے رزق کی ترجمانی ایسے آئے گی کہ آپ کے تمام دوست احباب وشتدار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے کہ جس کی بدولت آپ اتنے کروڑ پتی بن گئے ہیں معذر نظریوں سامین ہم اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں نئے وظائف نئے باپ برکت وظیفے لیکن آپ تمام ویور سے گزارش صرف یہ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ انسانیت اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اور ہمیں بھی دو میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑکاتہ موسیقی